بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کراچی اور بلوچستان کے بعد میاں والی سے آج انتہائی خطرناک خبر آئی ہے یہ خبر کیا ہے اور کس طریقے سے وہاں رینجرز کو طلب کرنا پڑا ہے اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے دوسری طرف حکومت لاکھوں سرکاری ملازمین کو فارق کرنے جاری ہے یہ بہت بڑی خبر ہے چونکہ آنے والے دنوں کے اندر لاکھوں ملازمین آپ کو سڑکوں پہ نظر آئیں گے سیول سروس قانون کے اندر ایک تبدیلی کی گئی ہے اس کی کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اس کے ساتھ ہی بھارت کا ایک ڈرون پاک فوج نے قبضے میں لیا ہے یہ کیا ماجرہ ہے اس پہ بھی بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج رد عمل دیا ہے یہ بلوچستان کی صورتحال پر پہلے یہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ ایک طرف سے جو خوفناک خبریں آ رہی تھی تو اس کا جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے کیا جواب دیا ہے بہرحال اس وقت جو فارم سنتالیس کی بلوچستان حکومت ہے وہ بڑی بڑکیں مار رہی ہے اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے مجھے اس جملے سے بڑی چڑھ ہو گئی ہے وہ بھئی پہلے آپ سے اجازت لے کے کوئی دہشتگردی کر رہا ہے خدا نہ خاصتا اجازت تو آپ پہلے بھی نہیں دے رہے تو آپ کی اس اجازت کی یعنی کیا ہے یعنی سیکیورٹی فیلئر ہے آپ مصخرے دیکھیں جب مصخرے ٹائپ لوگ ملک کے وزیر دفاع بن جائیں اب وہ ان فیملیز کو تانہ دے رہے ہیں جن کے بچے اٹھا لیے گئے ہیں اب یہ وہ کہتے ہیں نا گنگو تیلی کی حکومت ایک معاورہ تن کہتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے اب جو آئی ایس پی آر نے رد عمل دیا ہے پہلے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں انہوں نے کہے پچیس اور چھبیس اگز دوہزار چوبیس کی رات کو دہشتگردوں نے بلوشستان میں متعدد گناونی کاروائیاں کرنے کی کوشش کی دشمن اور دشمن قوتوں کے امام پر دہشتگردی کی ان بزلانہ کاروائیوں کا مقصد خاص طور پر موسا خیل کلات اور لسبیلہ اضلاع میں محصوب شہریوں کو نشانہ بنا کر بلوشستان کے پرامن محول اور ترقی کو متاثر کرنا ہے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فعلی طور پر جوابی کاروائی کی بارہ جو دشمن درد ہیں ان کا ذکر کیا گیا اپریشن کی کچھ تفصیلات بتائی گئی اب معاملہ یہ ہے کہ ٹوٹل جو اس وقت تک ایک جو ہے وہ محسن دعوڑ کے قریبی نوجوان ہے ان کی پارٹی کا اس کو بھی آج مائیڈر کر دیا گیا ہے تو اس وقت تقریباً جو چھتر افراد ہیں پچھلے چوبیس کھنٹے کے اندر یہ وہ ہیں جو مختلف طرح کی ان کاروائیوں کے اندر وہ سمجھیں کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے یا ہلاک کر دیا گیا ہیں دہشتگردوں کی گنتی اس کے اندر اگر ڈالیں تو یہ واقعات معمولی نہیں ہیں یہ بہت بڑے واقعات ہیں لیکن دوسری طرف بہرحال ایک خبر اچھی ہے اور وہ یہ کہ بھارت کا ایک ڈرون یہ جو چھوٹے ڈرون ہوتے ہیں وہ پاکستانی حدود کے اندر گرہ ہے تو بھارت نے ہارٹ لائن پر پاکستان سے رابطہ کیا ہے لیکن یہ پاکستان نے ان کو نہیں دیا اور یہ ظلہ پونچ مقعودہ کشمیر کی لائن آف کنٹرول ہے لو سی پر بھارتی فوج کے ذریعے استعمال سرویلیس ڈرون غلطی سے سرحد پار کر کے یہ پاکستان کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ڈرون تیارہ بھمبر گلی کے علاقے میں ایک ٹریننگ کے لیے اڑایا جا رہا تھا اب اس کے لیے بھارت نے کہا ہے یہ واپس کریں ابھی تک جو ہے وہ بتایا گیا کہ یہ فوج کے قبضے میں ہے اور یہ واپس نہیں کیا گیا ہارٹ لائن پر رابطہ کیا گیا ہے جو ہے وہ بھارت کی طرف سے بہرحال یہ نہیں دیا گیا ایک تو یہ خبر ہے اچھا اب جو دوسری خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ بڑی ہی عام ہے اور اس کا تعلق ہے لاکھوں سرکاری ملازمین کے ساتھ خبر دراصل یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے جو موجودہ ہماری لیڈرشپ ہے وہ پولیٹیکل ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو کہ بہت سارے ایسے میک میں ہیں جو فضول ہیں ان کے اندر بھرتی کی گئی ہیں سیاسی بھرتی ہیں اور ان کی ضرورت نہیں ہے وہ میک میں فضول میں قائم کیے گئے ہیں حالیٰ کہ ایک وزارت کے تحت متعدد وہ میک میں چلائے جا سکتے تھے لیکن ہم نے یہ بیڈن بنایا اور لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا اور اب وہ جو ان کی پینشن اور ساری مراعات ہیں وہ ہمارے گلے پڑ گئے ہیں اب وہ ختم کرنا چاہیے اب یہ ایک بڑا آنا عجیب کام ہے اب اس کے اندر اٹھائیس میک میں ختم کرنے کا پلان ہے اور ابتدائی طور پر بتایا جارہا ہے کہ شاید اٹھارہ میک میں حکومت جو ہے وہ بند کرنے جا رہی ہے اور اس کے اندر تقریباً جو ہے وہ ڈیڑ دو لاکھ افراد جو ہے وہ اس کا نشانہ بنیں گے اور اب جیسے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن ہے جس طریقے سے جو ہے وہ پاسکو ہے یہ مختلف ادارے ہیں یہ بنیادی دور پر ایک اجلاس ہوا تھا سترہ اگست کو اس کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف کی ذریعہ صدارت گریڈ ایک سے سولہ تک کی اسامیاں بتدریج ختم کرنے اور نئی برتیوں پر مکمل پابندی آئیت کرنے کی سفارش کی گئی تھی اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف ادارے سے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزر ڈیویڈیمنٹ آتھائیٹی یہ میں اس لیے تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ چونکہ جو عام پبلک ہے اس کے لیے شاید یہ آج عام نہ ہو خبر لیکن آنے والے چند دنوں کے اندر یہ آپ کے لیے بڑی عام ہو جائے گی خبر جب لوگ یہ سڑکوں پر آئیں گے کچھ پہنچ چکے ہیں کچھ آنے والے چند دنوں کے اندر اسلام آباد جو ہے وہ پہنچنے کی توقع ہے اچھا اب وہ بتاتے ہیں کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کی کاروباری وصلہ افضائی کرنے والے ادارے اتمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزر ڈیویڈیمنٹ آتھائیٹی کی خود وزیر آدم نے کہا ہے میں نگرانی کروں گا اچھا اب یہاں پہ حکومتی اخراجات میں کمی ہماری ترجیہ ہے حکومت کے دراجاتی اصلاحات کا مقصد قومی خدانے پر بوجھ کم کرنے اور عمامی سروسز میں بہتری لانا ہے پبلک سروسز کے حوالے سے کوئی خاطر خواب کارکردگی نہیں دکھائی اور قومی خدانے پر بوجھ ہیں اچھا رائٹ سائزنگ کے حوالے سے وفاقی وزیر خدانے کی سربراہی میں بنائی گی کمیٹی نیتجہ بیز پیش کی ہے کمیٹی کہتی ہے کہ ایک لاکھ پچاس ہزار کے قریب خالی اصامیہ ختم کر دینی چاہیے ختم کر نان کور سروسز اور عام نویت کے کاموں مثلا صفائی اور جو دیگر سروسز ہیں کو آؤٹسورس کرنے کی سفارش کی گئی ہے جس کے نتیجہ میں گریڈ ایک سے سوڑا تک کی متعدد اصامیہ باتلی ویسے ہی ختم ہو جائیں گی کمیٹی نے انگامی بنیادوں پر بھرتیوں پر مکمل پبندی آئیت کرنے کی اور وزارتوں کے کیش بیلس پر وزارت خدانہ کی نگرانی کی تفارش بھی کی اجلاس میں پانچ وفاقی وزارتوں میں اصلاحات کے حوالے سے تفارشات پیش کی گئی ہیں ان میں ایک امور کشمیر گلگت بلدستان ہے وزارت سراردی امور ہے وزارت انفارمیشن ٹکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن ہے وزارت سند و پیروار اور وزارت قومی صحت میں اصلاحات کے حوالے سے تفصیل بریفنگ دی گئی ہے اور اٹھائیس اداروں کو مکمل بند کیا جانے نجکاری اور دوسری وزارتوں کو منتقل کیا جانے کی تجویز دی گئی ہے ان پانچ وزارتوں میں بارہ اداروں کو ضم کیا جانے کی تجویز بھی دی گئی ہے اچھا یہ تو تھا اجلاس اب ہوا یہ ہے کہ اس کے اندر بخیرہ اس کی منظوری ہو گئی ہے قانون جو ایکٹ ہے سیول سروس ایکٹ انیس سو تیاتر رول دو اور اس کا سب رول ہے الیون اس کے ساتھ اٹھارہ میک میں یہ سناؤلہ صاحب نے خبر دی ہے ڈان نیوز کے بند کیا جا رہے ہیں ان میکموں کے ملازمین فارق کر دیا جائیں گے ان کو ایک مالی پیکج آفر کیا جائے گا اگر سات دن کے اندر وہ اپیل کرنا چاہے تو کمیٹی ہوگی اپیل کر لیں گے نہیں کریں گے تو اس کے بعد ان کو وہ پیکج دے کے گار بیج دیا جائے گا تو یہ جو ایک نہ کھاتا ایک تو گیک گول پی وڈی اس کے اندر وہ کہتے ہیں یوٹیلٹی سٹور پاسکو اس طرح جو ہے وہ بعد ازاں کبھی نہ اپروف کرے گی اور یہ معاملہ ہو جائے گا کلوس اور جو ہے وہ یہ گریڈ ایک سے لے کر بائیس تک کے جو سرکاری ملازمین ہے وہ اس کے زد میں آئیں گے اس وقت پبلک کمیشن کا چیئرمین کوئی نہیں ہے لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کر لیا جائیں گے سارے اب اس پہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کتنا شور مچے گا آنے والے دنوں کے اندر اب دیکھنا ایک چیز ہے اس ملک کے اندر کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے وہ بھئی پچھلے پچاس سالوں سے ساٹھ سالوں سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور فوج یہ تین جماعتیں حکومت کر رہے ہیں یعنی میرا مطلب ہے جب فوج سیاست میں مرشاللہ ہوتا ہے تو اب یہ تین حکومت کر رہے ہیں اگر اضافہ ہوا ہے تو یہ عربوں نہیں کھربوں روپے گا پاکستان کو نقصان ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری کس کو فکس کریں آپ اندے تھے گنگے تھے بیڑے تھے آپ نے اس کو باپ کا مال سمجھا ہوئے پاکستان کی یہ جو ٹیکس پیر کا پیسہ ہے تو اگر لوگوں کی ضرورت نہیں تھی میک میں بنانے کی ضرورت نہیں تھی تو بنائے کیوں اور اگر بنا کے کھربوں روپے گا آپ نے نقصان کیا ہے تو پھر جو ہے وہ یہ کون بھرے گا صرف یہ کافی ہے ان کو کٹینے میں کیوں نہ لائے جائے جنہوں نے یہ میک میں بنائے اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ کچھ کیا یہ عام سوال ہے پی آئی اے سے لے کر بہت ساری نجکاری بھی ہونے جا رہی ہے وہ بھی تقریباً اگلے ماہ مکمل ہو رہی ہے اچھا اب جو خبر ہے وہ میاں والی سے ہے یعنی بنوچستان آپ کو علم ہے رات کو جس طرح تبائی ہوئی مختلف علاقوں کے اندر اور اتنا دل دکھی ہے کہ پنجاب کا صرف جو ہے وہ شناختی کارڈ دیکھ کے وہ درندے وہ ظالم جو ہے انہوں نے ان کا مرڈر کیا ہے اچھا دوسرا کراچی کے اندر آپ کو علم ہے جو کل واقعہ ہوا اور وہ شیعہ سنی فسادات کے نام پہ ایک نیا ٹریلر وہ کراچی کے اندر چلا ہے اور کراچی سے ہمیشہ فرقہ وریجت کا جب بھی ٹریلر چلتا ہے تو اس کی اثرات پھر پورے ملک میں ہوتے ہیں بنیازی طور پر چونکہ بڑے معتاد طریقے سے یہ اساس معلومات ہوتی ہے جو بات کرنی ہوتی ہے چونکہ اب یہ پہنچ گئی ہے اب یہ ہے کہ کالا باگ کے مقام پر چالیسویں کا ایک پروگرام تھا روڑ کے اوپر جو جلوس ہوتا ہے اہل تشریقہ وہ آج ہو رہا تھا کل کے واقعے کا ایک رد عمل فطری تھا سیکیورٹی چونکہ یہاں کے جو ڈی پیو ہیں وہ ابھی کل ہی انہوں نے چار سنبھالا ہے میاں والی کا جو ڈی پیو نئے آئے ہیں تبادلے ہوئے ہیں تو تبادلے کرتے وقت بھی دیکھنا چاہیے ایک نیا بندہ ہے اب پہلے کا جو سسٹم بنا بنایا ہے اس نے تو وہی آکے جنرل جو ہے وہ لینا ہے تو کل بھی مائیڈر ویسے میاں والی کے اندر ہوئے ہیں لیکن آج جو ہے ایک مسٹر جو ہے وہ دیوبند مقتبہ فکر کی تھی وہاں نماز کا ٹائم تھا ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے انتظامیہ کے ساتھ ڈی پیو ڈی سیو کے ساتھ یہ تیہ کیا تھا کہ نماز کے ٹائم پہ یہاں پہ ان کی آمد و رفت نہیں ہونی چاہیے اس سے امن آما کا مسئلہ بن سکتا ہے لیکن این اس وقت جب وہ نماز کے اندر تھے یا نماز پڑھنے لگے اس دوران یہ وہاں سے جلوس نکلا اور اس سے لوگ مشتعل ہوئے اور یہ معاملہ ہوا اب ان کا الزام یہ ہے کہ گولی جو ہے وہ جلوس والوں نے چلائی جلوس والوں کا الزام ہے کہ گولی دوسری طرف سے چلی بہرحال ایک بڑا ہی خطرناک قسم کا جو تصادم ہے وہ میاں والی کا کالہ باغ کا جو مشہور جگہ ہے وہاں پہ ہوا ہے کتنے زخمی ہوئے ہیں کتنے لوگوں کی ڈیٹ ہوئی ہے کیونکہ حالات اتنے خراب بہرحال ہوئے ہیں کہ رینجرز کو طلب کرنا پڑا ہے رینجر اس وقت کنٹرول کر رہی ہے اس وقت تک تاکہ کل یا پرسو کوئی اور فسادات جو ہے وہ نہ ہوں تو یہ جو فرقہ ورانہ فسادات نوے کی دہائی میں جو ہمیں محترم زیاؤ لاکھ صاحب کے سویت یونین کو توڑنے کے جو خواب ہے اس کا جو ہم نے خمیادہ بھگتا تھا اور دوبارہ پاکستان کے اندر وہ ہم نے دیکھا وہ جو ادھر سے جب وہ لوگ فارغ ہوئے تو ان کے لیے اور ادھر کام کوئی نہیں تھا تو شیعہ سنی فسادات شروع ہوئے ایک مرتبہ پھر یہ انتہائی خطرناک صورتحال خدا نہ خاصتہ پیدا ہوتی جا رہی ہے تو علماء کو تمام مثالہ کے علماء کو اس سازش کو ناکام کرنا چاہیے اس کے خلاف جو ممبر اور محراب ہیں ان کو پازیٹیو یود کرنا چاہیے انتظامیاں کو ہوش کے ناخر لینے چاہیے کچھ تدبر اور حکمت سکھنی چاہیے جو روٹ ہیں وہ اس طریقے سے بنائے جائیں کہ ایسا تصادم نہ ہو خدا نہ خاصتہ کہیں ایک آدھ مقام پر اس طرح کی اور خبر آگئی تو پھر یہ اور بڑا معاملہ آگئے جو ہے زخمی بھی ہیں اور اس کے اندر جو ڈیتھ ہیں ان کی بھی اطلاعات ہیں اگزیکٹ فگر کے ہے یہ میرا خیال ہے اس وقت متضاد اطلاعات ہیں کہنا قبل از وقت ہوگا بارال اللہ تعالیٰ میاں والی پر اور پورے پاکستان بلوچستان کھراچی اور پورے پاکستان اور عالم اسلام اور عالم دنیا پر رہن فرمائے پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد